ملکم بیک ایک باقیدہ کارٹل ہے جو اس کی ٹریڈ کرتا ہے دھائی ارب ڈالرز کی سالانہ ترسیل ہوتی ہے ٹریڈ ہوتی ہے انسانی آزا کی اور ساری غیر قانونی ہیں کیونکہ انسانی عزو خریدہ اور بیچا نہیں جا سکتا لیکن یہ عامل ہیں اپنا عمل شمل کرتے ہیں ان کے لیے ہڈیاں خاص طور پر پھر کھوپڑیوں کا استعمال آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں بڑے بڑے سورما گزرے ہیں یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اندر سے اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں اپنے دشمن کی کھوپڑی کا پیالہ بنانا اور اس کو میں نوشی کے لیے استعمال کرنا داریوش نے یہ کیا پھر اکبر جو مینار بنایا کرتا تھا تیمور جس نے اپنے دشمن کی کھوپڑی کا پیالہ بنوایا اور اس میں وہ میرے علمیں نہیں ہے کہ تموجن نے کیونکہ یہ حرکت بڑی گھٹیا ہے تموجن بہت بڑا آدمی تھا میں اس سے گھٹیا حرکت ایکسپیکٹ نہیں کرتا تموجن کونسی سر چنگیز خان وہ وڈا آدمی سی ماشاءاللہ جی وہ ماف کر دینے والوں میں سے تھا اور ایون اس کا باپ مرا بھی اسی وجہ سے وزاداری میں مر گیا تو اس کا دشمن ایک جگہ کھیمہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا یہ پاس سے گزرا اس نے بھی کھانا کھانا تھا پڑاؤ کرنا تھا تھوڑی دیر کے لیے تو وہاں کی ٹریڈیشن ہے کہ جو کوئی مہمان آئے یا کوئی دوست آئے گزرے اس کے ساتھ کھانا شیئر کرتے ہیں تو اس نے کچھ بھیج دیا کھانے کے لیے وہ کھانے لگا تو اس کے دوست نے اسے منع بھی کیا کہ دیکھ لو یہ ویسے ہمارا دشمن ہے اس نے کہا نہیں اس نے خیر سگالی سے ایک اچھی ٹریڈیشن پر عمل کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گھٹیا ہو چھوٹا ہو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ہماکت تھی اسے خیال رکھنا چاہیے تھا زہر تکیسے علیہ بھی دیتا جا سکتا ہے پیتا بھی جا سکتا ہے اسی لیے دیکھیں نا ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں جو روایت ہے کہ جب دسترخان پہ بیٹھے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا جی نہیں مہمان کو پہلے دیں پھر سب سے پہلا نوالا خود کھائیں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے کہ آپ کیا کھانے اور کھلانے لگیں اس کا مطلب ہے جہاں کھانے کے لیے جائیں پہلے چیک کریں اس میں زہر تو نہیں ہے بیٹا وہ بڑے لوگوں کو دیتے ہیں زہر ڈگنیٹی بلا بندہ جیسے کوئی دوہزار تلوار ہے کوئی 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 اٹھاسی ہاتھی نے تیرے کوئی کھاک کبھی نہیں بیٹھو مرضی کھا پی وہ اندھر تیمور لنگ تیمور لنگ آپ کے موہ سے کیسا لگا ایڈا بڑا بادشاہ سی ایرانی بادشاہ اندھے نامی دعائیاں پر گئے اندھے 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 تکھاتا میں ایک اور اچھا وہ ایرانی نہیں تھا بھائی دوہ ایرانی بڑا بادشاہ جاننا ہے سب سے بڑا سائرس سائرس دی گریٹ نمبر ون سائرس دی گریٹ داریوش اسی کا پارسی داریوش اور تھا سائرس اور تھا سائرس تو بہت بڑا آدمی تھا داریوش کیا بیچتا ہے اس کے آگے سائرس وہ بادشاہ تھا جس نے آغاز کیا تھا موڈرن ٹیکنالوجی کے بل پر جنگ جیتنے کا جس سے بہت سیکھا پھر ایرابز نے اور رومیوں نے چھکڑا اس دور کی جو میں سمجھتا ہوں آرمرڈ کار تھی اس کا آغاز سائرس نے کیا تھا ایک ہلاکو خان بھی تو تھا ہلاکو خان تو منگول تھا اور یہ پوتا تھا تموجن کا چنگیز خان بہت بڑا آدمی تھا ہلاکو تو ایک بڑا فائٹر جنگ جو بہت تگڑا تھا بڑا صفاق بڑا ظالم انفورچنیٹلی اس کی بہت ساری صفاقیاں وہ تموجن کے خاتے میں ڈال دی جاتی ہیں ہمارے مغل بادشاہ جو تھے وہ تو بڑا اس پہ اتناتے تھے کہ ہم منگولوں کی اولاد ہیں اپنے آپ کو تیموری خون کہتے تھے چنگیزی خون نہیں کہتے تھے اللہ کے چنگیز بڑا آدمی تھا تمور تو ایک حواس باختہ شخص تھا وہ اکام آدمی تھے اس میں کوئی شک نہیں بہت نچلے لیول سے اٹھا ایک انتہائی محدود ریسورس کا مالک دنیا ہلا کے رکھتی اور ارث شیکر کا باقاعدہ خطاب پایا انگریز رائٹرز اسے ارث شیکر کہتے ہیں جب اس کی فوج چلتی تھی تو باقاعدہ اگر آپ ایک سائٹ پہ کڑے ہو تو آپ کو زمین یوں کرتی ہلتی مٹی ہلتی نظر آتی تھے اس قدر خوفناک اس کا لشکر جرار تھا لیکن اس نے جو ناحق کون انسانی بہایا اس پہ ایم شور اس سے بہت کچھ پوچھا جائے گا یہ وڑے وڑے مندینی جنگان راستے نے پرستیشی فرورو حرارہ اسی ساری زیادی کھکچا ہی مار دے رہنے ہیں چھوٹیے چھوٹیے کھنا کریں سونجنے گریب لوگ باٹھ صاحب یہ لڑائی ہوئی انہا بڑا بڑا سوا ماریا اور صاحب نہ سپے اب وہ گجر دیکھ پے اپنی یہاں مجھاں تے اپنے جن پرانٹ آکے فیر فیر ماریا اٹی کئی زندگی وہ زہر دیندے صاحب ہی دعوان دیندے صاحب صاحب کی سارتے پڑھ کے لئے آیا گے اچھا جی ان تینوں چاروں کو دے بلکہ پانچوں کو دیکھو کیا آئیٹمز آئی ہے میں جناب تعرف کر آدم آگا اے میری بیوی آگی اچھا جی اے ایک جرنرلسٹ آگی اچھا او پتہ نہیں کون آگا سانتے پتہ کوئی نہیں اے اکو پولیس آگی سان پکڑ گیا تھے لیا نہیں اچھا جی آپ پولیس ہیں اے بیلف آگا دالتہ بیلف بیلف اچھا تو انہیں سزا ہوگی ہے عمل کر ہوگی ہے اور تم انسانی آزا لے کر کدھر پھر رہے تھے عمل کرتے آگے ہونا تھے اچھا کس کو مارا تھا تم نے ہم نے خریدے تھے ہم نے کسی کو نہیں مارا یہ ہے ساؤتھ ایفریکن لیکن دیکھو ایک ہالی وڈ کی ایکٹرس ہے بلکل اس جیسی میری ایلیزبت جو سکار فیس میں ٹونی مونٹانا کی بہن بنتی ہے انسانی آزا خریدے آگے انسانی آزا خریدے آگے خود پکڑ کے انہوں سے آتا رہے آگے اچھا کہاں سے لی ہے کہاں سے جنرل سٹور تو ملتے نہیں آگے لوگ کی بیج کے ٹور جندے آگے ویسے یہ جو قبروں میں سے نکالتے نا مردوں کو اور بڑی بڑی لاشیں غائب ہوتی ہیں یہ بڑا بزنس ہے مدودی صاحب نے بہت عرصہ پہلے چالیس سال پہلے جب یہ ڈونیشن وغیرہ کی بات ہوتی تھی کہ میں جگر ڈونیٹ کر دوں یہ انہوں نے کہا کہ روکیں اس کام کو اس لیے کہ بہت جلد پھر یہ ہوگا کہ لوگ قبروں سے مردے نکالیں اور ان کے عذاب بھیچیں گے بات یہ ہے کہ قبر سے نکال کر کبھی آرگن کام میں نہیں لایا جا سکتا وہ خاص ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے اس کا آورز ختم ہوگے تو قبر میں سے نکال کر لوگ بیچتے ہیں جادو ٹونے کے لیے پھر لوگ بیچتے ہیں میڈیکل کے لیے جو آپ کی سرجری ہوتی ہے اس کی ٹیچنگ تو فلم ڈا فیزیشن دیکھی نہیں آپ نے بین کنگزلے کی بولی سین اپ بہت شاندار فلم ہے اگر نہیں دیکھی ڈا فیزیشن تو ضرور دیکھئے وہ دور بھی ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی قوتوں کو سخت ناغوار گزرتا ہے کہ جی آپ مردے کی چیر پھاڑ کر رہے ہیں یہ تو خلاف فطرت ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ جادو ہے یہ وچ کرافٹ ہے دیکھ لو پھر اس نے سرجری کا آغاز وہاں سے کیا باقی سرجری بہت پرانی ہے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو نہیں جانتے یہ جو سیزیرین سیکشن ہے یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے سیزیرین کر کے لوگ اس کو سیزر کے ساتھ منصوب کرتے ہیں سیزر کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ سیزر جولیس سیزر ہے سی سے ہے وہ پیدا ہوا تھا اس آپریشن سے اس لیے اس کو سیزیرین سیکشن کہتے ہیں وہاں جی وہاں پرانے زمانے چاہے ہو جب بندے پہاڑاں سے تقریر کرتے ہیں تو لوکی آہ ستا ہے جب پھنڈا جو نہیں لکے سن دیں جب جب نیڈے ہوں گا سی اور تو آڑ کے واپس چلی جانتے ہیں یہ جب سیزیرین اپریشن آگا کنے پرانے آگا چالیس سال کبل مسیح جولیس سیزر فورٹی یرز بیفور کرائیسٹ کا کریکٹر ہے دو ہزار سال پرانے ہی گال رسنگے کہ نہ کو بجھ سکے نہ پھڑ سکے پیچھلے سال دی گال کرتا ہے بندہ کہتا نہیں پاہنے توسی غلط کہہ رہے ہیں بہت بولتا ہے حکیم بہت بولتا ہے اللہ تانو زندگی دے تاڑے پیرامر جنہ توسی ہی بولتا ہے یہ تنک کرتے ہو یارہ تنک کیوں وہ فلو ٹوٹ جاتی ہے بات کرتے کرتے ہیں اسے تو انہوں دعاواں دے کہ پھر ان کو باتمیزی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کوئی کام ہو میرے حبی کو بتائیں منٹوں میں کرتے ہیں ابھی آپ کے کیا کام کرتے ہیں یہ بہت بڑے عامل ہیں کوئی زیادہ کام پھسے آویدہ سو محبوب آپ کے قدموں میں ایڈا پیورا پتر محبوب میرے قدموں میں بٹھا ہاں یہ جو ایک باؤس ہی بن کے بیٹھی ہے یہ کیا ہے میں تاڑے پر گئی یہاں صافی اور میں ہی تھی یہاں جنہیں سٹوری لیکھی تھی ورنہا ہے تو دور چلے سن آپ کو کیسے پتا چلا ان کا انہوں اینا دے گوانڈینہ دا سیاہ سی کیا؟ کہ اے عمل کرتے ہیں ان کے امسائے نے بتایا تھا کہ یہ عمل کرتے ہیں ان کے پاس ایک ہاتھ تھا اور ایک کان ہاتھ اسی ناؤ کانہ کھچن ڈیاں سی آپ کی بھی کوئی چیز چُرائی ہے انہوں نے نہیں جناب میں تو انداس نہ ہوں وہ ہے یہ تو وہ ہے اے جناب کم تو کار آیاں تھے پوکھ بڑی لگی تھی میں کہہ روٹی کھانی چاہی دیئے جتے بھی رہندا ہے مسافر ہی رہندا ہے میں سلنڈر جلایا ہے روٹی پکانا سے جناب تو بیچ گیا سی کون نہیں تھی میں کہہ کہ زمانہ آگیا ہے اوہ زمانہ چنگا سی ہم نے نہیں پوچھنا بھئی پلیز اچھا منوز بھی ہے تے غریب بھی ہے توتے لے کے بیٹھے ہوتے چونکوں میں ان کی باتوں میں کہاں تک سچائی ہے آپ کی توہم پرستی کا مخال آپ کی جملہ کمزوریوں کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ توتے بھی اور ان کا مالک بھی ان سب دی فال ہے کہ توتے نے کھڑی انہیں کھولیا تو وچھ لے کہا سی تم بادشاہ بنوگے توتے نے وہ ہاتھ کھو کے پھر بیچ رہا ہوتا ہے آپ نے نجومی سے اپنے مستقبل کیا پوچھا ہے سادنا کیے مستقبل بیٹھا ہونا ہے اسی نلکیاں تو پانی پینے لے ہم کیا پرنالوں سے پیتے ہیں اپنے ہم نے کیوں بھی جین والف کرتے ہیں ہر گھل جتے ہیں میٹی کترے نکلے ڈی ہوئے توکھا تو ہرنال ہو رہے ہیں میں پھر اپنی پنڈ لائی ماں کہتے ہو رہا ہے یہ موٹا جو ہے میں حیران ہوں کہ اس کی بیوی اتنی پیاری کیسے ہوگی اللہ مر جاگی میں تر سے آگا ہے اصل میں میں ان کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوپ گئی تھی مجھے 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 پھانس ہی دے دنی چاہیے میں موٹے نو پھانس ہی دے ہو کڑی نو چھڑ دے ہو چھڑی نو میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی سیاپ ہی راکھ لاؤں گے پھیکرنا کرنے میرے ہبھی مجھے جیل میں گانے سنایا کریں گے یہ ٹیٹو جا کے ایسا گانا سنا ہوں دا جی چھے ہوجے بندی دے نا پرانا نانا انہا کسونا دے جاند ہے کہ وہی بیج بیج کے گزارہ کر رہے ہوں دا اچھا تمہارے نانے نے بھی کوئی چیز دی کہ نہیں انہوں نے ایک چاڑو دیتا سی انہوں نے کہا پتر صفائی کار بیاری لا اچھا میں نے آج تک حکیم کو کام کرتے نہیں دیکھا یہ حکمت کہاں کرتے ہو میرے ہسپنال دے پچھے میری دکان ہے جناب مطبق کہتے ہیں دکان ہے ہسپیٹرل جو بھی کر دے نے انہیں تھیز دیا دی وہ کیسے یہ ہاتھ نہ بندہ پیوش کر دے یہ دوروں ہاتھوں کہاں تے نے پندہ پیوش کر دے پھرے کس نے کہا سی بھاس چیز ڈاکٹر ہاتھ دے کے پیوش کر دے مریض کہاں دے ہاتھ دا سوں کے ہی کام آیا ہے وہ مریض اپریشن تو بات بھی نہیں اٹھتا انہوں جتھیاں مار کے ابھی نظرات آج کے شو کا وقت ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم